اگر خلاصہ کرنا چاہے نا شابان المعظم کے عمال کا تو تین عمالیں بنیادی طور پر جس کی بہت تاقید ہے واجبات کے علاوہ تین عمال بار بار کسرت کے ساتھ تاقید ہے روزہ رکھنا استغفار کرنا اور صدقہ دینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ یہ میرا مہینہ ہے حضور کم سبحان اللہ پس تم بھی اپنے پیغمبر کی محبت میں اور خدا متعال سے تقرب حاصل کرنے کے لیے اس مہینے میں روزہ رکھو اس مہینے کے روزہ کی خاص بار بار مختلف روایات میں یہ بات آئی ہے اس کی خصوصیت یہ ہے کہ پیغمبر سے محبت کرتے ہوئے ان کی خاطر روزہ رکھو جب جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شابان کا چاند دیکھتے تھے تو منادی کو عمر فرماتے تھے کہ مدینہ میں جا کر ندا کر دو کہ اے مدینہ کے رہنے والوں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے میں پیغام لے کر آیا ہوں یہ پیغام آج گویا ہم آپ سب کے لیے کہ حضور فرماتے ہیں اے لوگوں خبردار شابان کا مہینہ میرا مہینہ ہے اللہ حوت پر یعنی یہ حضور اس پر گویا فخر فرما رہے ہیں مدینہ میں جا کر اعلان کیا کرتا تھا منادی کہ حضور نے یہ کہا ہے کہ شابان کا مہینہ میرا مہینہ ہے پس خدا تعالی اس پر رحمت فرمائے جو میری مدد کرے اس مہینے میں حضور کی مدد کون کر سکتا ہے ہمارے اور آپ کی حیثیت کیا ہے کہ ہم حضور کے مددگار بن سکیں پوچھا جاتا ہے یا رسول اللہ آپ کی مدد کیسے ہوگی فرما ہے کہ جو اس مہینے میں روزہ رکھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مددگار ہے سبحان اللہ یہاں تک کہ جو شخص قتل حرام کا مرتقب ہوا ہوں یعنی نعوذ باللہ من ذالک کسی نے قتل کر دیا وہ اتنا بڑا گناہ کبیرہ اور پھر شابان المعظم کا روزہ رکھے تو اسے بھی شابان کا روزہ فائدہ پہنچائے گا سبحان اللہ یعنی اسے بھی امید رکھنی چاہیے کہ شاید وہ بکشا جائے گا اس مہینے میں سب دعاؤں اور اذکار سے بہتر ہے کہ استغفار کی جائے استغفر اللہ ربی واتوب ہوئی لے اور توبہ بھی حقیقی توبہ ہو واقعاً خدا کی طرف پلٹنے کے راتہ ہو اور خاص طور پر اگر حقوق الناس میں کتہی کی ہے تو استغفار بھی کیجئے اور حقوق الناس کو ادا کیجئے کسی میراز غصب کر لی ہے کسی کا کوئی حق غصب کر لیا ہے قرضہ لے کر ادا نہیں کیا ہے کسی کو ناراض کیا ہے قطع رحم کر لیا ہے استغفار بھی کیجئے حقوق الناس کو بھی ادا کیجئے بہت اہم ہے پھر اس مہینے میں صدقہ دیں اب روایہ سن لیجئے گا میں ختم کر رہا ہوں یہاں پر بات اس مہینے میں صدقہ دیں اگرچہ خجور کے آدھے دانے کی مقدار ہی کیوں نہ ہو یہ بالکل بیر منمم بتایا گیا ہے ما شاء اللہ جو ہمارے سننے والے تقریبا جہاں تک آواز جا رہی ہوگی مجھے اتنا تو اتمنان ہے کہ سب اس سے زیادہ صاحب احسیت ہوں گے کہ خجور کے آدھے دانے کے برابر وہ صدقہ دیں اس سے بہتر ہی انشاءاللہ وہ دے پائیں گے فرمایا کہ چاہے خجور کے آدھے دانے کی مقدار کی برابر ہی کیوں نہ ہو تاکہ خداوند متعل اس کے بدن کو آتش جہنم سے حرام کر دیں سبحان اللہ یعنی اگر کوئی اتنا بھی صدقہ دے دے اس کے حیثیت اتنی بھی اتنا ہی صدقہ دیا اللہ سبحان اللہ تعالی آتش جہنم کو حرام کر دے گا اس شخص کے جسم پر جس نے شابان المعظم میں صدقہ دیا ہے بہت اہم عمل ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ آج جناب سے رجب کے مہینے کے روزے کی فضیلت کے بارے بوچھا گیا تو آپ نے فرمایا تم لوگ شابان کے روزے سے کیوں غافل ہو کیونکہ رجب کے بارے میں تو پھر بھی رمضان المعارق میں واجب ہے روزہ رکھنا رجب المرجب میں دل خود بخود آمادہ ہوتا ہے روزے کی طرح شابان درمیان میں وہ روزوں کے حوالے سے اس پر کتائی ہو جاتی ہے تو امام نے کہا کہ تم لوگ کیوں غافل ہو رامی نسکی کہ اے فرزن الرسول شابان کے مہینے میں ایک دن کی روزہ رکھنے کے کیا ثواب ہے آپ نے فرمایا خدا کی قسم بحش واجب ہے اس پر سبحان اللہ پھر رامی نسکی اے فرزن الرسول اس مہینے میں سب سے بہتر عمل کون سا ہے آپ نے فرمایا صدقہ دینا اور استغفار کرنا بار بار یہ روایت میں تقرار ہو رہا ہے کیونکہ جو شخص شابان میں صدقہ دے غور کیجئے گا بہت اہم جملہ ہے تو خدا متعال اس صدقے کی تربیت اس طرح سے کرے گا کہ جیسے تم اونٹ کے بچے کو پالتے ہو عربوں میں جو اونٹ وہ سب سے ان کی قیمتی کمالٹی ہوتی تھی اگر کسی وقت ایک اونٹ بھی ہے تو اس کی زندگی بھر کے معاملات کے لئے کافی ہوتا تھا اسی سے اس کی تجارت ہے اسی سے اس کا سفر ہے اگر وہ اونٹ نہیں ہے تو اسی سے دودھ نکال کر اس کے بچوں کی پرورش ہے تو گویا یہ ہے کہ بہت اہم شئے ہوتی تھی اونٹ ان کی زندگی میں اللہ سبحانہ وتعالی نے اونٹ کی مثالیں دیئے قرآن میں کیا خدا کی شان ہے کیا تم نہیں دیکھتے کہ ہم نے اونٹ کو کیسے خلق کیا اور کیا تم نہیں دیکھتے کہ ہم نے آسمان کو کیسے بلند کیا ایک اونٹ کی مثال دی ایک اوپر آسمانوں کی مثال دی یعنی اللہ سبحانہ وتعالی ہر قسم کے انسان کو مخاطب کرنا چاہتا ہے اگر کوئی عرب قرآن کو پڑھ رہا ہے اس کے لئے اونٹ زیادہ ملموس مثال ہے اگر کوئی سائنٹس کوئی فلسفی نظام کائنات کے بارے میں غور کرنا چاہتا ہے کہا تم دیکھو آسمان کو ہم نے کیسے بلند کیا تو اونٹ بہت اہم شہر ہوتی تھی امام نے فرمایا کہ اگر کوئی شعبان میں صدقہ دے تو اللہ اس کی ایسے تربیت کرے گا جیسے تم لوگوں کے بچے کی تربیت کرتے ہو یہاں تک کہ وہ قیامت کے دن کتنا بڑا ہوگا قیامت کے دن اہت کے پہاڑ کے برابر جتنا ہو کر اس کے مالک کو واپس لوٹائے جائے گا سبحان اللہ اس مہینے میں بہت زیادہ صلوات پڑھیں خود اللہم صلی علی محمد اول محمد ہر گفتگو میں آپ کے سامنے ایس کرتا ہوں کہ ہم آپ کو یہاں پر مس کر رہے ہوتے ہیں اس لیے کہ جب خاص طور پر صلوات کی کوئی بات آتی ہے تو مجھے یقین ہے کہ آپ اپنے گھروں میں یقین ہے ذکر صلوات پڑھتے ہوں گے لیکن تو یہاں پر بیٹھ کر جو آپ کی اجتماعی صلوات ہوتی تھی اس کی آوازوں سے ہم اس وقت کم سے کم محروم ہیں